شیطان کو ہر چیز پر کنٹرول تھا سوائے آپ کی بیویوں کے چالیشویں دن تک جب درباریوں نے یہ محسوس کیا کہ سلمان علیہ السلام کا روائیہ انتہائی بدلہ بدلہ ہے اور یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی یا پھر کم اکلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں سلام علیکم سستیہ کال آئی ہو باب سب اچھے ہوگے کہہ دیا سنگے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم جیکسن کرنے والے گائز پروفیٹ سلمان علیہ السلام کے اوپر جو ہے دجال کے بارے میں اور یہ ہم نے حسی ٹی وی سے لیا ہے انہوں نے کیا بتایا ہے دجال اور سلمان علیہ السلام کے بارے میں یہ پورا سریج لے کے آئے ہیں پارٹ وان اور پارٹ ٹو تو ہم نے پارٹ وان پر ابھی ریاکشن کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کیا دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں میرا پہلا ریاکشن ویڈیو ہے حضرت سلمان کے اوپر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گائز اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں نہیں کومنٹ کرتے ہیں پلیس کومنٹ کریں تھوڑا سا موٹیویسن ہوتا ہے گائز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں کیا ایسی بینصیر حکومت کی جرہتی دنیا تک تو کسی کو نہ آتا فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں انہیں تسقیر کرنے کی طاقت ادا کی ہے اور یہ طاقت ہم نے تمہاری اس انکشتری میں رکھتی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک انتہائی اہم ترین پیغمبر اور بادشاہ تھے آپ حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بہتی ایکسٹرارڈنری شخصیت کے مالک تھے انتہائی ذہین و فتین ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی ماہر تھے اللہ نے انہیں ایسے ایسے موجزات عطا کیے تھے جو پھر کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے مثلا جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا اور وہ ان کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے اور ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھے ہواوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو کہ آپ کی سواری سمیت آپ کو اڑا کر مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر تیہ کروا دیا کرتے آپ جانوروں اور پرنکوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور ان پر بھی آپ کی حکومت تھی سب سے بڑھ کر آپ کو پوری دنیا پر جہاں جہاں اس وقت انسانی آبادی موجود تھی حکومت عطا کی گئی جو کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد صرف ان کو عطا کی جائے گی جب پوری دنیا پر صرف ایک ہی مذہب اور دین ہوگا یعنی دین اسلام حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی سورہ انعمل اور سورہ السبا کے اندر موجود ہے لیکن آپ کی زندگی سے متعلق زرہ تر معلومات اسرائیلی روایات کے اندر ملتی ہیں کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے جو کہ تورات کو ماننے والی تھی ان روایات کے مطابق اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی تھی جس کے اندر جنات کو قابو کرنے کی طاقت موجود تھی آج ہالی ووڈ کے اندر بھی اس کونسپ پر کئی فلمز بن چکی ہیں جن کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک انگوٹھی کی طاقت کی مدد سے کیسے ایک شخص جنات اور شیطانی فوج کو قابو کر سکتا ہے مثال کے طور پر ہالی ووڈ کی مشہور فلم لارڈ آف دی رنگز ان موویز کا کونسپ دراصل اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی کے موجودات ان کی پرسنل لائف قرآنی حوالوں اور اسرائیلی روایات کو پڑھ کر ایک ایسا کنکلوجن نکالا ہے جو کہ آپ کو حیران کر دے گا اور ایسی انفرمیشن آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا کیوں اللہ سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد ایسی حکومت کبھی کسی کو مت دینا جو کہ مجھے دی ہے کیا حضرت سلمان علیہ السلام کی ملاقات واقع دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے ہی اسے زنجیروں کے اندر قید کر کے سمندر کے اندر پھینکوا دیا تھا آپ کی گرسی پر یا آپ کی بادشاہت پر کس ناملوم جسم کو لا کر رکھا گیا اور اللہ نے آپ کو ازمائش میں ڈالا ان تمام سوالوں کے جواب ایک ٹائم لائن کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ اور اللہ کا انہیں ایک ازمائش کے اندر ڈال دینا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر مجود ہے ہمیں ایسی انفرمیشن دیتا ہے جو کہ ایک ٹائم لائن کی صورت لوجیکلی اہم ترین واقعات کو اپس میں جوڑتی ہے اس انفرمیشن کا زیرہ تر حوالہ تفسیر ابن کسیر سے لیا گیا ہے اور اس ویڈیو کو ہم دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جنات حورت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمین پر آباد تھے لیکن کتنا پہلے اس کا کوئی ذکر مجود نہیں لیکن ان کے شروع فساد کی وجہ سے انہیں حورت جبریل علیہ السلام اور ان کی فوج نے اللہ کے حکم پر جنگ کر کے ان کو ویران میدانوں پہاڑوں اور سمندری جزیروں کے اندر قید کر دیا تاکہ انسانی نصر کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے اس کے بعد آج سے تین ہزار سال پہلے حورت سلمان علیہ السلام کے دور کے اندر جب اللہ نے جادو کا علم حاروت و ماروت فرشتوں کو سکھا کر زمین پر بھیجا کہ انسانوں کی عزمائش کریں تو ساتھ ساتھ انہی انسانوں کی عزمائش کے لیے ان تمام جنات کو بھی آزاد کر دیا اور یہ آج سے تین ہزار سال پہلے کا ٹائم ہے جب ان جنات کی وجہ سے فتنا فساد انسانوں کے اندر بڑھنے لگا یہ جنات انسانوں کے دماغ پر حاوی ہو کر ان سے قتل و غرط کروانے لگے تو اللہ نے عورت سلمان علیہ السلام کو ایک گنگوٹھی عطا کی اور فرمایا کہ اس گنگوٹھی کی وجہ سے آج سے یہ کچھ لوگ کو یہاں میں رکنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کو معلوم نہیں ہے کچھ لوگ نہیں جانتے کہ سیطان بھی ہوتے ہیں اور سائنس تو مانتا ہی نہیں ہے کہ سیطان ہوتے ہیں اور یہ تین سو سال بول رہے تھے کہ مطلب اس کے بعد آیا اور یہ مطلب پورا برفہ برسانے لگا اور طرف لوگوں کو پریشان کرنے لگا دیکھتے ہیں پہلے اور کیا کیا بتاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں تمام جنات تمہارے قبضے میں رہیں گے یہ آج سے تمہارے غلام ہیں تم جو چاہو ان سے کروا سکتے ہو اب یہاں پر ایک کونسیپٹ آپ پہلے کلیر کر لیں کہ انسانی تاریخ کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو موجزات دیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی فیزیکل میڈیم سے جڑے تھے مثال کے طور پر اللہ نے عورت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مبارک آسا دیا تھا جو کیاستہ بھی بن جاتا تھا اور اس کو سمندر پر مارنے پر راستہ بھی بن گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ موجزات ڈریکٹ بھی عورت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر بھی کروا سکتے تھے یعنی دنیا کے قانون کو توڑ دیں سائنس ان کو ثابت نہ کر پائے کیونکہ اگر سائنس ان کو ثابت کر دیتی ہے تو وہ موجزہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ کی ذات اپنے پیغمبروں کے ذریعے موجزات دکھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی فیزیکل میڈیم کو استعمال کرواتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ فیزیکل میڈیم دراصل جنات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا یاد رہے کہ سائنس جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کو فیزیکلی ثابت نہیں کر سکتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی جنات پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے اتا کی گئی تھی اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اہم ترین موجزات یعنی ہوا کے اندر آپ کی سواری کا اڑنا پرندوں سے باتیں کرنا بڑی بڑی تعمیرات کروانا یہ سب کچھ انہیں جنات کی مدد سے ہی کیا گیا ہوگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حوالوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنات کی بے شمار اقسام ہے ان میں سے کچھ تو انتہائی طاقتور ہوتے ہیں کچھ ہوا میں اڑنے والے اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی شکل کے اندر خود کو بدلنے والے یا پھر شیپ شیفٹنگ کرنے والے جنات بھی موجود ہیں لہٰذا آپ کے ٹائم کے اندر ہر ایک نسل کے جنات کے ذمیں الگ الگ اور مقصوص کام تھے ان کی قابلیت اور طاقت کے حساب سے مثال کے طور پر طاقتور جنات صرف تعمیرات ہی کیا کرتے جو کہ کافی مشکت اور طاقت کا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اڑنے والے جنات آپ کی سواری کو اٹھا کر آپ کے ساتھ سفر کیا کرتے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی سواری یعنی کشتی کے اندر کوئی انجن موجود نہیں تھا اور اگر آپ کی یہ کشتی بینہ کسی فیزیکل میڈیم کے چلتی تھی یعنی جنات کی موجودگی کے بغیر اڑتی تھی تو کشتی کی ضرورت ہی کیوں موجود تھی ایمین حضرت سلمان علیہ السلام تو بینہ کسی کشتی کی ضرورت کے ہوا میں ویسے بھی اڑ سکتے تھے اس کے علاوہ سمندر میں تیرنے والے جنات گھوتا لگا کر ہیرے جوارات لاکر آپ کو دیا کرتے جبکہ کچھ جنات ایسے تھے جو کہ انتہائی طاقتور مگر شیطان تھے جو کہ ہر وقت زنجیروں کے اندر جکڑے رہتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ انگوٹی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس انگوٹی کو انہی طاقتور شیطانی جنات میں سے ایک نے چوری کر لیا اسرائیلی روایات کے اندر اف جن کا نام سخر بیان ہوتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی ویسے تو سو سے زیادہ بیویاں تھی لیکن آپ سب سے زیادہ اعتماد اپنی ایک بیوی جرابہ پر کیا کرتے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ غسل کے وقت یہ انگوٹی اتار کر انہی بیوی کے حوالے کر کے جائے کرتے ایک بار اف شیطان سخر نے موقع جانا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل کے اندر آ کر آپ کی بیوی سے یہ انگوٹی مانگی آپ کی بیوی نے اف جن کو حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ کر یہ انگوٹی اس کے حوالے کر دی اور یہ شیطان جا کر سیدھا آپ کے تخت یا پھر آپ کی شاہی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں سے آپ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے اور اس نے آپ کی طرح پوری دنیا پر حکومت شروع کر دی یعنی اب تمام شیطان اور جنات آپ کی سلطنت پر قابض ہو گئے اور آپ سے یہ سلطنت چھن گئی اللہ تعالیٰ نے ازمائش کی خاطر خود شیطانی جنات کو ایسا کرنے کی جعوت دے دی اور حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی ازمائش کے اندر ڈال دیا اور اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ الساد کی آیت چونتیس کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے سلمان کو ازمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر عجیب و غریب قسم کے جسد کو لاکر ڈال دیا اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی سلطنت واپس پائی عربی زبان میں وہ شیطانی جن کے لیے جسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے یاد رہے کہ جسد ایک ایسے جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح مجود نہ ہو جیسے جسد خاکی جو ایسے انسان کے جسم کے لیے سلطنت سے اسی طرح سے بے دخل ہو کر وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے لگے ایک جگہ پر جا کر مفدوری کرنے لگے چالف دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ایف شیطان کو ہر چیز پر کنٹرول تھا سوائے آپ کی بیویوں کے چالشویں دن تک جب درباریوں نے یہ محسوس کیا کہ سلمان علیہ السلام کا روائیہ انتہائی بدلہ بدلہ ہے اور یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی یا پھر کم اکلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آخر کچھ تو گڑ بڑھ ہے اور یہ سلمان علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے لہٰذا آپ کی بیویوں اور درباریوں نے وہیں بیٹھ کر چالشویں دن تورات کی تلاوت شروع کی تو یہ جن گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا اور جاتے جاتے اس نے یہ انگوٹھی سمندر کے اندر کئی کنارے پر ڈال دی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا کچھ دن بعد جب عورت سلمان علیہ السلام اسی سمندر کے پاس عام انسانوں کی طرح مچھلی پکڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اسی مچھلی کو پکڑا جس نے یہ انگوٹھی کھالی تھی آپ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ انگوٹھی آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے واپس مل گئی اور آپ کو یہ سلطنت بھی واپس لوٹا دی گئی اب سورہ ساتھ کی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں اور یہ دماغ واقعہ ایک ٹائم لائن کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں اسی موقع پر انگوٹھی ملنے کے بعد عورت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بعد یہ حکومت دوبارہ کسی کو مت دینا یعنی دوبارہ مجھے اس طرح کی آزمائش کے اندر کبھی مت ڈالنا ورنہ آپ سوچیں کہ آج تک کسی پیغمبر کو یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں نہیں بیش آئی اس کے بعد کا واقعہ انتہائی حران کن ہے کیونکہ وہ جن جس کو جسد کہہ کر بکارا گیا ہے اور کوئی نہیں بلکہ دجال تھا جی ہاں وہی دجال جو کہ قربے قیامت سے پہلے ایک بار پھر واپس آ کر دنیا کے لوگوں کا مسیح بن کر عورت سلمان علیہ السلام کی طرح ایک بار پھر سے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک بار پھر سے ناکام کر کے عورت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکومت عطا کریں گے میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ثبوتوں کی بھی ضرورت ہیں اب یہ ثبوت کیا ہے اور سلمان علیہ السلام نے جن کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر کیوں پھینکوا دیا اس جن کو قتل کیوں نہیں کیا اور وہ جن آج بھی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا کسی ویران سمندری جزیرے کے اندر مجود ہے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہے جس کے ساتھ ایک صحابی حورت امیم داری نے سمندری سفر کے دوران بقاعدہ ملاقات بھی کی جہاں پر وہ زنجیروں کے اندر قید تھا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے تفدیق کی کہ ہاں تمیم داری تم نے دجال کو دیکھ لیا یہ تمام انفرمیشن اور رف جن کے دجال ہونے کے متعلق تمام ثبوت ہم اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے اندر جانیں گے سو سٹے ٹیون آئی ہاپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ جو ہم نے دیکھا حسی ٹی بی سے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دجال کے بارے میں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے مطلب اپنے حکومت پہ تھے اور انہی کے ٹائم جن اور جن ناز سیطان کو مطلب بھیجا گیا جادو کو بھیجا گیا اور کس طرح اللہ نے اجمایا ان کو مطلب ماشاءاللہ ان کو چالیس سال تک اجمایا مطلب وہ چالیس سالوات کے اسے بولے دیں کہ ان کو اجمایا اور انہوں نے عام عدوی جیسا جندگی جیئے جو رازہ تھے جو سندلت کے مالک تھے انہوں نے پورا حکومت کرتے تھے وہاں سے اور ان کو جن جن نات پہ حکومت تھی جو ایک انگوٹھی بھیجا گیا تھا اللہ نے ان کو ہر مطلب نبی کو ہر ایک چیز دیا جسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام انگلی کے حصارت سے چاند کو دو تکڑا کر دیا گیا عصر علیہ السلام کو ایک ڈنٹا دیا گیا تھا لاتھی دیا گیا تھا جس کو مطلب انہوں نے ساپ بھی بنا دیتے تھے اور پانی کو بلک ہر ایک ایک چیز مطلب جو اتنے نبی ہے انہوں نے صحیح بتائے کہ جتنے بھی نبی ہے سب کو الگ الگ ٹائپ کا دیا گیا ہے الگ الگ چیز مطلب قرامت کے لیے دیا گیا ہے جو انہوں نے بتایا اور ان کو مطلب ایک انگوٹھی دیا گیا کافی ہالی ووڈ کے بارے میں بھی کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے ہالی ووڈ میں فلم میں نے دیکھا ہے رنگز والا بولا کہ مطلب اس سے بہت کچھ کابو ہو جاتا تھا انگلی پہننے سے وہ اپنے آپ کو ہر چیز پر کابو کرتا تھا ایسا کچھ تھا جو مطلب ہالی ووڈ بھی سلمان علیہ السلام کے مطلب جو تورات کے اوپر جو ہیں وہ لوگ فلم بناتے ہیں ان کے اوپر فلم بناتے ہیں جو دیکھ کے ان کے کہانی پر اور کافی انٹریسٹنگ کافی اچھا لگا دیکھ کے پتا چلا کہ کب مطلب اس دنیا میں اس زہاں پہ سیطان آئے اور جین اور جینات کو بھیجا گیا اور لوگوں پہ مطلب ایک دوسری کو مطلب مائنڈ پہ حاوی ہوکے لوگ سریر پہ حاوی ہوکے مطلب وہ ایسے کچھ کرتے ہیں کہ مطلب سارے لوگوں کو مطلب جھگڑا کروا دیتے ہیں کبھی کچھ اور کرتے ہیں مرڈر کروا دیتے ہیں بہت سارا ایسا چوچے ہوتا ہے ابھی بھی میں درگاہ پہ جاتا ہوں گائز تو ایک درگاہ ہے حضرت مغدوم اشرب جہانگیر شمنانی رحمت اللہ مطلب وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے ان کے نام لیا جاتا ہے اور باکھو بھی منلوب سیطانوں کو بھاگایا جاتا ہے ان کے نام سے ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں وہاں نائنٹی ہائی پرسنٹ گائز نائنٹی فائی برسنٹ گل ملے گی گل only فور گل اور نائنٹی فائی پرسنٹ مار لیجئے جینس ملے گا کافی لوگ کو مطلب وہاں پریشانی ہوتی ہے جن جن سیطان پگڑ کے رکھتے ہیں ایسی کچھ جھگڑا ہوتے گر میں بہت سارے چیز میٹر ہوتا ہے جو ان کا دروار ہے جو ایوی پی میں ہے اور یہ امبیت کر نگر کہا جاتا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو جا کے وہاں دیکھ سیریز لے کے آنگا اگر آپ کامیٹ کریے گا تو سیریز لے کے آنگا اور اس ویڈیو کو اچھا ریس ملے گا تو جرور میں لے آنگا گا ملتے پھر نیو ریکشن ویڈیو لے کے تب تک لے گا اپنا خیال رکھے گا